کس نے کہا ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کہ ہم ان کے نام کے قربانی کر سکتے ہیں اس پر کیا طریقہ کار ہوگا جی بالکل کر سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈ زبا کی ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے اور آپ نے ایک دفعہ ایسا بھی کیا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے جو قربانی نہیں کر سکے تو اس لئے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے تو آپ نے مرہوم والدین کے لئے کر سکتے ہیں صرف اببہ سے کر لیں صرف امہ کے لئے کر لیں دونوں کے لئے کر لیں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اب دونوں کے لئے کریں گے تو کیا سواب تخصیم ہو کے ملے گا دونوں کو یہ ایک سوال ہے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی ایک بکرہ ایک دنبہ یا گائے کا ایک حصہ آپ کے مرہوم والدین دونوں کے لئے کر لیا آپ نے تو کیا آدھا آدھا دونوں کے لئے ہوگا یا دونوں کو پورا پورا سواب ملے گا اس میں علماء کی دو رائے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں صحیح ہے نا ابے بھائی بکرہ ایک ہے اور ہو رہی ہے مرہوم اببہ اور امہ دونوں کی طرف سے تو کیا آدھا آدھا اببہ امہ کو سواب پہنچے گا یا پورے پورے بکرے کا پہنچے گا سوال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب سمجھ میں آئے گا نا تو اس میں علماء کی دو رائے ہیں کیونکہ قرآن و حدیث جہاں واضح نہیں ہوں تو پھر اشتہاد ہوتا ہے نا تو بعض جی نہیں مرہوم میں زیادہ کے لئے بھی ہو سکتا ہے زندہ میں تو ایک کے لئے یہ ہوگا جو مرہومین ہیں ان میں پوری امت کے لئے جب نبی نے کر لیا تو آپ بھی پوری امت کے لئے بھی کر سکتے ہیں اصل میں ہوتا وہ آپ ہی کی طرف سے ہے آپ چونکہ ایک ہیں تو آپ ایک ہی بکرہ کریں گے لیکن اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے زیادہ لوگوں کو تو وہ دو کے لئے بھی ہو سکتا ہے دس کے لئے بھی ہو سکتا ہے پوری امت کے لئے بھی ہو سکتا ہے وہ زندوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ہوگا پھر آپ کے لئے لیکن جب آپ قربانی دو کی طرف دو زندوں کے لئے کر رہے ہیں تو پھر وہ دونوں کے لئے الگ الگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک میں دو آدمی شریک نہیں ہو سکتے لیکن صرف ثواب پہنچانے کی حد تک جہاں تک بات ہے تو ثواب پہنچانے میں تو دس کو پہنچا دیں آپ تو اب وہ علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں ڈیوائیڈ ہوگے پہنچتا ہے صحیح ہے نا اور بعض کہتے ہیں نہیں پورا ثواب اس کو بھی ملے گا پورا ثواب اس کو بھی ملے گا دونوں قول ہیں علماء کے تو اس لئے افضل تو یہی ہے کہ اببہ کے لئے الگ کر لیں امہ کے لئے الگ کر لیں افضل یہی ہے اور اگر نہیں کر سکتے دونوں کے لئے کر لیں ایک ہی کر لیں دونوں کے لئے اللہ پہنچانا چاہے گا تو دونوں کو پورے پورے